اسلام علیکم اچھا یار بہت سارے دوست ہیں جو ریل آن لائن ارنی کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اکثر میں نے لاسٹ ٹائن دی یہ ویڈیوز ایڈ ہی ہیں کہ یار اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ یوٹیوب پہ کام کرنا سٹارٹ کریں تو میں ابھی آج کی ویڈیو کے اندر آپ کے لئے ایک بہت زبردست آئیڈیا لے کے آئے ہوں یوٹیوب پہ کام کرنے کا بسیکلی یار ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا چینل جو ہے نا وہ اچھے کانٹینٹ پہ چلے اور اچھے کانٹری میں چل جائے دوست جو یوٹیوب پہ بھی ویڈیوز بغیرہ بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار آپ اپنے چینل کو اس طرح گروہ کریں کہ آپ کا چینل جو ہے وہ یو ایسے میں رینک ہو اس کا سی پی سی ریٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے اگر آپ کے پاکستان میں دس چینل ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ان دس چینلز کا آپ کو اتنا بینیفٹ نہیں ہوتا جتنا اگر آپ کے پاس ایک چینل ہے یو ایسے کی ٹریفک کا جتنی ارننگ آپ کو وہ دیتا ہے ٹھیک ہے اب جن کے اوریڈی یو ایسے میں چینلز چل رہے ہیں آپ یقین کریں 30 لیک روپیز پر منت ایزیلی ارن کر رہے ہیں اگر آپ کے پاکستان میں دس چینل ہے تب بھی آپ اتنی ارننگ نہیں کر سکتے تو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک کانٹینٹ آئیڈیا بھی دوں گا ابھی میں آپ کے ساتھ یہاں کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور باقی یہ ہے کہ کچھ مستیکس بھی ہیں جو لوگوں کے مائنڈ میں ہیں میں آپ کو وہ بھی کلیر کروں تو ویڈیو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے شورٹ سے ٹائم میں میں آپ کو یہ چیزیں کلیر کرتا ہوں فرسٹلی تو یار جو لوگ کہتے ہیں کہ اپنا چینل آپ کا رینک ہو یو ایسے میں تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یار آپ انگلیش میں ویڈیوز بناو تو آپ کے جو ویڈیوز ہیں وہاں پہ رینک ہوں گی اور وہاں سے ویوز آئیں گی یا آپ کی ارننگ بہت اچھے ہوگی میں کہتا ہوں یہ ٹوٹلی گلت کونسیپٹ ہے دیکھیں اگر آپ انگلیش میں ویڈیوز بناتے ہیں اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے بیسیکلی آپ نے جو چیز اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے آپ نے کونٹینٹ دیکھنے ہیں اب کونٹینٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارا پاکستان ہی ہوتا ہے یا انڈینز ہوتا ہے یا ان ایشن کنٹریز کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے ویڈیو کا صرف لینگ بھی چینج ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں کو وہ نہیں دیکھتے کیونکہ کونٹینٹ ان کا نہیں ہے اگر ہم اپنا چینل وہاں پہ رینک کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں کونٹینٹ بھی ان کے والا فولو کرنا چاہیے تو اس لیے یہ چیز جو ہے اس چیز کو ٹارگٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہاں پہ اس ٹائم یو ایسے کے اندر ٹرینڈنگ میں کونسی چیز جل رہی ہے اس چیز کو ٹارگٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے تو اس لیے اگر آپ ایک چینل وہاں پہ یو ایسے پہ چلانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سب سے بیسٹ آئیڈیا یہی دوں گا کہ آپ وہ چیز فائنڈ کریں جو وہاں پہ اور یہاں پہ میوچل ہو سہیہ اب وہ کیا چیز ہے وہ آپ کچھ بھی اس طرح سوشل میڈیا پلیٹ فارم لے سکتے ہیں فار ایسیمپل فیس بوک یوٹیوب گوگل ایڈسنس ٹھیک ہے یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ سیم ہیں اب یوٹیوب چینل جو ہے وہاں پہ بھی سیم بنتے ہیں یہاں پہ بھی سیم بنتے ہیں جو سیٹنگز ہم کرتے ہیں اس کی وہی والی سیٹنگز وہاں پہ ہے جو ایسیو ہم کرتے ہیں وہی ایسیو وہاں پہ ہے اس لیے اگر آپ ایک چینل اچھا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تھوڑی سٹرگل ہو اگر تھوڑے بھی ویوز آرہے ہیں اور آپ کی ارنگ بہت اچھی ہو تو آپ یو ایس چینل سٹارٹ کریں اس میں آپ شورٹ ویڈیوز بنانا سٹارٹ کریں اور کس ٹاپک پہ سٹارٹ کریں یوٹیوب کی سیٹنگز کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ وہ کیسے فائنڈ کریں گے آپ مختلف چینلز بنے ہیں یوٹیوب پہ آرڈی پاکستانی لوگوں کے اگر آپ کی انگلیش اچھی ہے تو آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں یعنی کہ یوٹیوب پہ ویڈیو رینک کروائی جا سکتی ہے کون سا ٹیپس این ٹریکس ہیں آپ ان ٹریکس کو فالو کریں انگلیش لینگریج میں شورٹ ویڈیوز بنائیں اور بنا کے ان کی کنٹری یو ایس سے سلیکٹ کر کے آپ پبلش کریں انشاءال آپ کی ویڈیوز بہت جلدی رینک کرنا سٹارٹ کریں گے یو ایس کے اندر اور آپ بہت اچھی ارنگ یہاں سے کر سکیں گے تو اس لیے میں آپ کو کہوں گا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ان چیزوں کے اوپر ضرور فوکس کریں یوٹیوب جو ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ان کی طرف آئیں انہیں تھوڑا سا ٹائم دے اپنے آپ کو رینک کریں انشاءاللہ آپ کی ارنگ اگر ایک دفعہ سٹارٹ ہو جائے گی تو لائف ٹائم بھی آپ کی ارنگ آپ کے ساتھ چلے گی